تمام دیکھنے اور سنے والے ناظرین کو ہمارے یوٹیوب چینل فور کے پوائنٹ پر کشامہ دی دیں امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب خیرش ہوں گے گندم اور آٹے کے حوالے سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں وڈیو چلے گئے تو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ظہار ضرور کرتے ہیں تو ناظرین اب بات کرتے ہیں گندم کے حوالے سے بریکنگ نیوز پشاور میں آٹے کا کوٹا دوبارہ بحال تین ہزار میٹر ٹن گندم روزانہ کی بنیاد پر تمام فرہم کی جائے گی گورنمنٹ نے وہی پندرہ کلو آٹا تھیلے کا ریٹ چوبی سو اسی رپے مقرر کر دیا آج راول بھنڈی اسلام آباد میں گندم کے ریٹس کی بات کی جائے تو چار ہزار سات سو پچاس سے لے کر چار ہزار سات سو پنجھتر رپے تک فیمن یعنی چالیس کلو گرام گندم فروخت ہوئی ناظرین گندم کے حوالے سے بات کریں تو گندم کا ریٹ اغاست کے مہینے میں بھی اگر زیادہ سے زیادہ ریٹ ہوا تو پانچ ہزار دو سو سے کروس نہیں کرے گا مکی کے ریٹس کی بات کی جائے تو مکی کا ریٹ میں بھی عید کے بعد اضافہ ہونا تھا لیکن مکی کے ریٹوں میں اضافہ نہیں ہوا اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس دفعہ مکی آج مارکیٹ میں مکی زیادہ سے زیادہ ریٹ پر تیس سو پچاس روپے میں اور کم سے کم اٹھارہ سو روپے میں فروخت ہوئی جو کہ ٹوٹی وی ڈیمج مکی ہوتی ہے اس دفعہ کسان اور سٹاکیوں نے بہت آس لگائی ہوئی تھی کہ گندم اور مکی کے ریٹوں میں عید کے بعد یک دم اضافہ ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا مارکیٹ میں مکی شدید مندی کا شکار ہے اور گندم کے ریٹ مناسب ہے جیت ناظرین یہ تھی اب تک کی گندم اور مکی کے حوالے سے تعداد ترین اپڈیٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں